آپ سبی کو سجد کیا جاتا ہے کہ اپنے کسی بھی پرکار کی پرسنل جانکاری کمنٹ نہ کریں اپنے آدھا نمبر بینک ڈیٹیل یا پھر موبائل نمبر آدھی سائیبر کرائم کے کئی معاملوں میں سامنے آیا جن میں لوگ یوٹیوب ویڈیو کے کمنٹ سے جانکاری چورا کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں کرپے اپنی پرسنل جانکاری شیئر نہ کریں دھنیواد سبھی سرکاری یوزناوں کی جانکاری پانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں ویڈیو آئیکن کو ضرور دبائیں فیس بک پہ نوٹفیکیشن پانے کے لیے فیس بک پیس لائک و فولو کریں لنک ویڈیو ڈیسکریپشن نمسکر دوستو ایک بار پھر سے سواگت کریں گے اور دوستو بات کرنے والے ہیں پردان مندری کسان سمانی دی یوزنا کے آویدن کو لے کر اگر آپ کو پردان مندری کسان سمانی دی یوزنا کا آویدن کرتے وقت کسی بھی پرکار کی پروبلم آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں اگر آپ کا فورم سیو نہیں ہو رہا ہے یا پھر آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی دکت آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں تو چلیے فٹا فٹ جان لیتے ہیں کہ پردان مندری کسان سمانی دی یوزنا اس کے اندر نہ ہی تو آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں نہ ہی کوئی ای سائن وغیرے کی آپ کو عوشکتہ ہوتی ہے اگر آپ کو یہ آویدن کرتے وقت کسی بھی پرکار کی کوئی دکت آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو سٹے وائز سٹے پ لاش تک دیکھیں کیونکہ بہت سارے ایسے کمنٹس آ رہے ہیں جن کے فورم سیو نہیں ہو رہے ہیں یا پھر کوئی انہ دکت آ رہی ہے تو چلیئے یہاں پہ آپ کو سٹے وائز سٹے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے آویدن کرتا ہے تب جا کے آپ کا آویدن ہے وہ سکسپوس ریجیسٹریشن ہوتا ہے تو ویڈیو آگے بڑھانے اس پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نے دکھا ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والے اور سرکاری اوزنا ویڈیو نیوز اپ ڈیٹ کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں تو دوستوں سب سے پہلے آپ کو اس ویب سائٹ پہ آنا ہے اب دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اس ویب سائٹ پہ آنے سے پہلے آپ کے پاس آپ کا آدار کارڈ آپ کے پاس میں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے بینک پاس بک بھی آپ کے پاس میں ہونی چاہیے اب دوستوں کیسیسی والی اور جو جوئنٹ بینک کھاتے ہوتے ہیں ان کے کھاتا نمبر آپ مت لگائیے اگر آپ کے پاس جندن کھاتا ہے یا پھر آپ کا کوئی سیونگ اکاؤنٹ جو سنگل اکاؤنٹ ہے تو وہی اس کے اندر لگانا ہے کیسیسی والی بینک پاس بک کے نمبر یا پھر جوئنٹ بینک کھاتے کے نمبر آپ کو نہیں لگانے تو آپ کے پاس آدار کارڈ اور بینک پاس بک آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اس کے علاوہ دوستوں آپ کو چاہیے ایک جمع بندی آپ کے کھیت کی جمع بندی یعنی اس کی ڈیٹیل چل سکتی ہے آپ کے پاس آپ کے کھیت کی ڈیٹیل ہونی چاہیے یعنی کھاتا سنگیا خسرا سنگیا یا پھر ڈیگ سنگیا یا پھر سروے سنگیا ان میں سے کچھ ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ایک لنک ملے گا کہ جمع بندی آپ کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے سبی دیس کے سبی راجیوں کی یہاں پہ لیسٹ دی گئی ہے اور آپ کے راجے کی جو بھی ویب سائٹ ہے جہاں سے جمع بندی ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے اور جو آپ کے کھیت کی ڈیٹیل نکلتی ہے سروے سنگیا خسرا سنگیا خاتا سنگیا یا دیک سنگیا جو بھی ہیں تو آپ اپنے راجے کے یہاں پہ اپنے راجے کے نام کے آگے جمع بندی پہ کلک کر کے آپ آسانی سے اپنے راجے کی پہلے ڈیٹیل نکال لیجئے ڈیٹیل نکالنے کے بعد میں آپ کو اس ویب سائٹ پہ آنا ہے اس پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو نو فارمر راجیسٹیشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے آدار نمبر ٹائپ کرنے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ یہ کیپچا کورڈ اور اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو کلک ہے ٹو کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں اس طریقے کا میسیج آئے گا ریکورڈ نوٹ فاؤنڈ With Given Details آپ کو اوکے پہ کلک کر دینا ہے پھر یہاں پہ آپ کو Yes پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اپنا جو بھی سٹیٹ ہے وہ یہاں سے آپ کو سلیکٹ کر لینا ہے پھر یہاں پہ دیسٹک پھر یہاں پہ آپ کو سب Dieسٹک پھر یہاں پہ آپ کا جو بھی بلوک ہے سب Dieسٹک یعنی تحصیل پھر بلوک پھر یہاں پہ ویلیج آجائے گا آپ کا جو بھی گاؤں ہے اپنے گاؤں کا نام یہاں سے آپ پہ سیلکٹ کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ فارمر کا نیم اس کے بعد میں یہاں پہ جنڈر اور یہاں پہ آپ کو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو نیچے فارمر اگر دو ہیکٹیر تک زمین ہے تو آپ کو سمال پہ کلک کرنا ہے اگر دو ہیکٹیر سے زیادہ ہے تو آپ کو اوڈر سوالے پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اپنے بینک کے آئی ایف سی کوڈ ٹائپ کرنے ہیں پھر یہاں پہ آپ کو اپنے بینک کا نام ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ٹائپ کرنے ہیں بینک اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو سممیٹ فور آدار اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آ جائے گا آدار آتھوریٹی سکسیس پھول اس کے بعد میں یہاں پہ ایک consent given کا option ہے اس پہ آپ کو click کر کے یہاں پہ i agree پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو submit پہ click کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو mobile number type کرنے ہے اس کے بعد میں یہاں پہ debt of worth جیسے 1197 ہے تو اس طریقے سے 01-01-1987 اس کے بعد میں father's name یہاں پہ type کرنا ہے یہ ساری اتنے details بڑھنی ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پہ دیکھئے آپ کو نیچے اپنی زمین کی detail بڑھتے وقت کافی سارے لوگوں کو problem آتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے اگر آپ کی زمین آپ کی زمین کا جو detail ہے اگر وہ joint ہے یعنی زمین کے اندر دو لوگوں کے نام ہے تو یہاں پہ آپ کو joint پہ click کرنا ہے اگر وہ single آپ کے ہی نام ہے یعنی جو زمین کی registry ہے جو فاس بک ہے اس کے اندر صرف آپ کا ہی نام ہے تو آپ کو single پہ click کرنا ہے joint پہ ہے joint پہ click کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو add پہ click کرنا ہے add پہ click کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو سروے سنکھیا یا کھاتا سنکھیا ڈالنا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو خسرا سنکھیا یا دیکھ سنکھیا ڈالنا ہے جو آپ کے جمین کی جب آپ یہاں سے detail نکالوگے تو آپ کو اس کے اندر یہ ساری جانکری مل جائے گی تو یہاں پہ خسرا سنکھیا یا دیکھ سنکھیا اس کے بعد میں یہاں پہ area اس کے اندر زمین کا ایریا یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے م dando کتنے ہکٹیر زمین ہے جو یہاں پہ آپ نے ڈیٹیل ڈالی ہے یہ کتنے ہکٹیر زمین ہے تو یہ زمین آپ کو ہکٹیر کے اندر یہاں پہ ڈالنی ہے تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو ایڈ پہ ایک بار پھر سے کلک کرنا ہے اب دوستوں دیکھئے اب اگر آپ ڈائریکٹ یہاں سے شیو کرتے ہیں اب یہ نیچے والا ایک کولم ہے یہ خالی ہے تو یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کے پاس دوسری زمین ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر دوسری زمین نہیں ہے تو یہاں پہ اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ اسے آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا ہے یہ کلوز والا بٹن ہے آپ کو اس کلوز والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ کو اور کوئی جانکاری نہیں بڑھنی تو یہ کلوز والے بٹن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں وہ یہاں سے ہٹ جائے گا ہٹنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں جو آپ نے ایک زمین کی ڈیٹیل بھری ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اگر یہ غلط ہو جاتی ہے تو یہاں سے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اسے اس طریقے سے رہنے دیں اب دوستو یہاں پہ آپ کو اائی سرٹیفائیڈ پہ کلک کرنا ہے سیلف ڈیکلیریشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد میں اوکے پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو شیوں پہ کلک کرنا ہے شیو پہ کلک کرنے کے بعد میں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فورم شیو ہونے کے بعد آپ کو ہوم پیج پہ اسی پیج پہ ڈائریکٹ لے آتا ہے کئی بار آپ کو یہ اس پیج پہ ڈائریکٹ کر دیتا ہے جو نو رجیسٹریشن والا ہے اور کئی بار دوستوں آپ کو اسی پیج کے اوپر رکھتا ہے مطلب یہ جانکاری آگے نہیں جاتی یہ اسی پیج پہ ہو جاتی ہے اب کئی بار دوستوں دیکھئے ہم ایسے فورم بڑھتے ہیں تو اس کے اندر کئی پروبلم ہوتی ہیں جیسے ہم یہاں پہ شیو کرنے کے بعد میں ہمیں کئی بار اسی پیج پہ رکھتا ہے یہ جانکاری اس کے اندر رہتی ہے اور کئی بار ہمیں اس ہوم پیج پہ لے آتا ہے کئی بار ہمیں اس نو رجیسٹریشن والے پیج پہ شیو ہوتے ہی لے آتا ہے لیکن دوستوں ایسی کوئی پروبلم نہیں ہے اس کے اندر اگر یہاں سے شیو ہو جائے گا اور آپ کو اس پیج پہ لے آتا ہے یا پھر اس پیج پہ لے آتا ہے تو آپ کو چیک کرنا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے میں یہاں پہ مالی جی یہاں سے میں نے شیو کر دیا اب یہ آگے ہمیں دوسرے پیج پہ نہیں لے جارہا ہے یہ بتا رہا ہے اس کا آویدن ابھی ہو چکا ہے اب دوبارہ نہیں کر سکتے تو ہم اس پیج کو یہاں سے ہٹاتے ہیں اب دیکھئے ہم یہاں پہ دوبارہ یہی آدار نمبر لگاتے ہیں جو ہم نے پہلے لگائے تھے کیپچا کوڈ ڈال کے یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ بتا رہا ہے this farmer is already registration PM کسان portal مالب یہ دیکھیں تورنت ہی اس نے بتا دیا شیو ہونے کے بعد میں چاہیں آپ کو کسی بھی پیج پہ لے جائے آپ کو واپس نو رجیسٹریشن پہ آکے دوبارہ یہاں سے آپ آدار نمبر ٹائپ کر کے یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کرو گے تو یہ اس طریقے سے بتا دے گا کہ یہ farmer اگر آپ کا فورم شیو ہو جاتا ہے تو یہ بتا دے گا کہ یہ farmer ہے یہ پہلے سے registration ہو چکا ہے دوبارہ سے نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آپ کو آسانی سے آپ کا registration ہو جائے گا تو دوستو یہ کئی بار کسی بھی پیج پر لے جا سکتا ہے کیونکہ اس ویب سائٹ میں بہت ساری چینجنگز ہوتے رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دوبارہ فارمر نو registration پہ آکے جیسے شیو کرنے کے بعد میں آگے کا پروسیس نہیں ہو رہا ہے کسی بھی پیج پہ لے جا رہا ہے یا پھر وہیں پہ رکھ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے پھر سے آپ کو چیک کر لینا ہے آگے اگر یہ already registration آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وہی آدارکار سے آویدن کیا آویدن کرنے کے بعد دوبارہ جب میں اسے آویدن کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہو رہا یہ یہاں پہ اس طریقے کا SMS شو کر رہا ہے جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں already registration this farmer is already registration PM کسان پورٹل تو یہ اسی طریقے کا SMS شو کر جاتا ہے تو آپ کو سمجھ لینا ہے کہ آپ کا آویدن ہو چکا ہے تو دوستوں امید کریں گے جان کر یہ آپ کو اچھے لگی ہے اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور آنے والے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں دوستوں اس ویڈیو میں تھا اتنا ہی ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے سبھی سرکاری یوزناوں کی جان کری پانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں ویڈیو آئیکن کو ضرور دبائیں فیس بک پہ نوٹفیکیشن پانے کے لیے فیس بک پیز لائک و فولو کریں لنک ویڈیو ڈیسکریپشن موسیقی